خوش آمدید آج ایک نئی اور زبردست ویڈیو لے کر آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج آپ کے لئے ایک ایسی چیز لیا ہوں جس کا نام ہے شکرکندی آپ نے بہت دفعہ کھائی ہوگی لیکن اس کے فوائد آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اگر مرد ایک دفعہ یہ شکرکندی کھال لے تو اس کے اندر کتنی طاقت آ جاتی ہے اور اس کی تناسل میں کتنی لمبائی اور سختی پیداونی شروع ہو جاتی ہے اور کتنی جلدی پیداونی شروع ہو جاتی ہے ایک پوری شکرکندی کھانے سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر کتنی طاقت آ سکتی ہے نہیں جانتے آپ آپ صرف کھانا جانتے ہیں لذتیں لینے جانتے ہیں باقی کچھ بھی نہیں جانتے یہ صرف آپ کو فوڈ گوڈ چینل ہی بتائے گا کہ ان چیزوں کے کیا فوائد ہیں اور مرد اگر یہ چیزیں کھال لے تو اس کو کوئی نسخہ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور انتہائی علا درجہ کی طاقت جو ہے وہ اس کو مل سکتی ہیں سادہ اور آسان چیزوں کی بدت سے سب سے پہلے میں آپ کو شکرکندی کے وہ فوائد بتاتا ہوں جو کہ عام جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان پر اثر انداز کرتے ہیں سب سے پہلے شگر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اس میں بیٹا کیروٹین کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے یہ قبض ہونے سے محفوظ رکھتی ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ اور پوٹاشیوم وافر مقدار میں پائی جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جلد کو بھی نکھارنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں اب چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر مرد ایک شکرکندی کھا لے تو اس کے اندر کیا کیا اس کے اندر تبدیلیاں رونوما ہوتی ہیں کتنی یہ طاقت دیتا ہے شکرکندی میں گلوکوز اور ویٹامن اے بی ای اور سی پائی جاتے ہیں شکرکندی دماغ کے لیے فائدہ مند ہے جسم کو فربا کرتی ہے منی کو گاڑا کرتی ہے یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں جتنی خصوصیاتیں سب ختم ہو جاتی ہیں جن بھائیوں کو جریان کا مرض ہے ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں لوگ یہ کمیٹ میں پوچھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ورکتریں نکلتے رہتے ہیں تو ان کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے تو آپ شکرکندی اگر استعمال کرے تو یہ جریان کا مرض بھی جاتا رہے گا یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ زیادہ کھانا اس کو نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے وہ کس طریقے کے ساتھ کیونکہ یہ موٹاپا پیدا کرتی ہے موٹے آدمیوں کو شکرکندی کا استعمال بلکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ موٹاپے میں اضافہ کرتی ہے اس کے اندر فیٹس زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اگر موٹا آدمی یہ کھالے تو اس کا عزو چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کے اندر موٹاپا بڑھتا جائے گا عزو اندر کی جانب جو ہے وہ چلتا چلا جائے گا تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ موٹے افراد اس کا استعمال ہر اگز مت کریں تو میں امید رکھتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا دوسرے احباب کے ساتھ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میں ملتا ہوں کل اس رکھی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ